مقبول ادھکارہ فاطمہ افندی نے سوال اٹھایا ہے کہ دورفشہ سلیم کو اس بات کا کیسے علم ہوا کہ لوگ انٹرنیٹ پر ان کی ہاٹ تصاویر تلاش کرتے رہتے ہیں دورفشہ سلیم کی گزشتہ ماہ ایک مختصر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انٹرنیٹ پر لوگ دورفشہ ہاٹ لکھ کر ان کی تصاویر سرچ کرتے ہیں دورفشہ سلیم نے بتایا تھا کہ کچھ دن قبل بہت سارے لوگوں نے انہیں ایک ویڈیو بیجی جس کے بعد مجبور ہو کر انہوں نے مذکورہ ویڈیو دیکھی انہوں نے بتایا تھا کہ مذکورہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ عشق مرشد کو تلاش کر رہے ہیں لیکن مذکورہ ڈرامے کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز بھی تلاش کر رہے ہیں ادھکارہ نے شکوا کیا تھا کہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر عشق مرشد میں دورفشہ سلیم ہاٹ کو سب سے زیادہ تلاش کیا اب ان کے بیان پر فاطمہ فندی نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ دورفشہ سلیم کو کیسے علم ہوا کہ لوگ انٹرنیٹ پر ان کی ہاٹ تصاویر تلاش کرتے ہیں فاطمہ فندی ایک نیوز کے مزائیہ پروگرام میں شریک ہوئی جہاں ایک سیگمنٹ میں ان سے دورفشہ سلیم کے بیان پر رائے مانگی گئی فاطمہ فندی نے رائے دینے سے قبل سوال کیا تھا کہ دورفشہ سلیم کو کیسے علم ہوا کہ لوگ انٹرنیٹ پر ان کی ہاٹ تصاویر تلاش کرتے ہیں جس پر ان نے بتایا گیا کہ لوگوں نے انہیں میسج کر کے بتایا اس پر فاطمہ فندی کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر دورفشہ سلیم کو معاملہ سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی گوگل پر ویسے بھی کسی کا نام لکھ کر سرچ کریں تو اداکاروں کی بہت ساری تصاویر بہت سارے انداز میں نظر آتی ہیں ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ دورفشہ سلیم کو گوگل پر نظر آنے والی مختلف تصاویر سے متعلق غلط فہمی ہوئی ہو اس معاملے پر مزبان ودہگار احمد علی بٹ نے کہا کہ عام طور پر ایسی تصاویر پرانی ہوتی ہیں لیکن شعبی شخصیات کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی تصاویر انٹرنیٹ پر اپلوڈ نہ کیا کریں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ پر پرانی چیزیں بھی تلاش کرنے کی اور ہو سکتا ہے کہ دورفشہ نے کبھی ایسی تصاویر اپلوڈ کی ہوں لیکن شعبی شخصیات کو تصاویر اپلوڈ کرتے وقت خات خیال رکھنا چاہیے